ہائے گا وندہ پاکستانی فہمی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا رمجہ آتے ہیں میرنا نا دین آج کا ویڈیو بہت ہی بڑا نکل کر آ رہا ہے بھائی یوگی جی نے مسلمانوں کے ایک سو آٹھ مزاروں کو دوست کر کے مچا دیا چھپن اسلامی دیشوں میں ہر کم اچھا ایک سو دس ایک سو آٹھ ایک سو آٹھ مزاروں کو یہ مجھے نہیں پتا کیوں کی ہے لیکن اب یہ تو واج کریں گے دنیا بھڑ سے سناتن دھرم کی ساری خبروں سے رہنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ تو سبسکرائب کریں دی سائنٹ فق ہندو کو کیا رہاں دیکھتے ہیں کیا رہاں کیا رہاں بجات کرتے ہیں سارا جو بھی ان کے ساتھ بھارت دیش میں جتنا اتکرمن ایک پکچھ نے کرا ہوا ہے اتنا اتکرمن تو دیش کے ہزاروں بھو مافیاؤں نے ایک ساتھ مل کر بھی نہیں کیا ہے ہم بات کر رہے ہیں سمدھائے وشیش دوارہ کیے گئے اتکرمن کو لے کیونکہ اس میں بھی الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ سنگٹھن ہیں جو الگ الگ پرکار سے اتکرمن کر رہے ہیں وقف بورڈ تو الگ ہی بات ہو گئی اس کے علاوہ روڈ بریکرز بنائے جا رہے ہیں جی ہمیں کسے روڈ بریکرز کی بات کر رہا ہوں یہ آپ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ مندروں پر مسجدیں تو بنائی ہی گئیں اتحاس ہی رہا ہے لیکن اب سرکاریں اس پر ایکسن لے رہی ہیں جاگ چکی ہیں سرکاریں سمجھ گئی ہیں کہ یہ اتکرمن اگر ایسے ہوتا رہا تو پھر آگے آنے والے شمعے میں اس کو ہٹانا بہت مشکل ہو جائے گا اسی لیے ابھی تک ہم مزار ٹوٹنے کی گھتنا ہے اترا خرن میں دیکھ رہے تھے جہاں بیتے ایک سال کے اندر ہی قریب پانچ سو مزاریں نسٹ کی گئیں لیکن اب ایک اور راج گزرات سامنے آ گیا ہے اور وہ بھی ایکسن موڈ میں جس نے اپنے یہاں بھی شیکڑوں مزاریں دھست کر دی کیا ہے پورا معاملہ چلئے جانتے ہیں سو آگے تھا آپ کا دی شائنٹفک ہندو پر مرنان ہو تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی شائنٹفک ہندو یہ ہیں گزرات کے گرہ راجمنتری ہرش سانگوی انہوں نے پریس کانفرنس کری اور کہا زبندو ایمیل اے امیت شاہ بھائی کے دورا یہاں اٹھایا گیا کی کانگریس کے راج کے دوران احمدہ باد کے زمالپور میں ایک جین مندر سے مورتیوں کو ہٹایا گیا تھا اب دادا یعنی سیم بھپیندر پٹیل کا بلڈوزر راج کے ہر کونے میں گھوم رہا ہے جس سے کوئی بھی مندر یا دیوستان ساجسن کسی جگہ سے نہ ہٹایا جا سکتا اب کسی کو نہیں معلوم کہ یہ بلڈوزر کہاں جائے گا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اب کسی مندر سے مورتیاں نہیں ہٹائی جاتی ابھی تک راج میں ایک چو آٹھ وید مزاروں کو آیا گیا ہے جو کی اتکرمن کر کے بنائی گئی تھی منتری ہرش سانگ بھی کہتے ہیں کہ ان مسجدوں کو گھرا کر اور راج کی سمپتیوں کو مکت کرایا گیا ہے سومنات کے پاس کیا گیا عوید کبجہ بھی ہٹایا گیا ہے یعنی گزرات میں ایک سو آٹھ عوید مزاریں زمین دوزد کر دی گئی ہیں اور انہوں نے جونہ گڑھ کے اوپر کوٹ میں بنائی گئی عوید مزاروں کی گرائے جانے کی بات کہتے ہوئے کہا کہ ہمارا بلڈوزر ہر اس امانت کو گرانے کیلئے تیار ہے جو کی ساجسن بنائی گئی ہے زونہ گڑھ کے اوپر کوٹ میں بنائی گئی عوید مزاروں کو گرائے جانے کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ اوپر کوٹ میں اتنی مجارے کہاں سے آگئی اتنی جلدی آم مجارے آخر بن کیسے سکتی ہیں دوستوں ہر سے سانگوین نے یہ باتیں اکیس فروری دوہجار چوبیس کو گجرات ویدھان سوا میں کہے اور وے گرہ منترال دوارہ دیئے گئے بزرٹ کو لے کر گزرات ویدھان سوا میں ہو رہے چرچہ میں حصہ لے رہے تھے زوران انہوں نے پہلے کی سرکاروں پر بھی عملہ بولا اور اپنی سرکار کے کام کاز کے بارے میں بتایا دوستوں جونہ گڑھ قلعے کے پاس بیتے سال مئی دوہجار تئیس میں سیکڑو عوید مجاروں کو سرکار نے گھرایا تھا اور اس قلعے کی سرکار نے چوہتر کروڑ روپے کی لاغت سے مرمت کرائی تھی اور اس سمعے یہاں پر مسلموں نے پردرشن بھی کیا تھا ہر سر شانگوی نے بتایا کہ یہ عبیان دوارکہ سے پرارم ہوا اور عبیہ سورت جام نگر پوربند پاوا گڑ اور احمد آباد تک پہنچ چکا ہے انہوں نے بھانشن کے دوران راج میں نوراتی کے دوران رات بھر گربہ کو عنومتی دیے جانے کی اور کہا اگر میری راج میں لوگ گربہ نہیں کریں گے تو کیا پاکستان میں کریں گے فیلحال ہرش سانگی نے جو ریپورٹ پیس کری ہے وہ اپنے آپ میں خافی زیادہ ہے جو کی کئی پردیش مزار یہ بجان بسنا ایسا ہے نا مزار ایسی جگہ پہ بنے جو گورنمنٹ کی جگہ ہے یا گورنمنٹ کی جگہ یا سڑک ہے بھائی صاحب وہ پھر ڈسٹرمنٹ ہوتی ہیں وہ پھر اٹھا رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے بنانے چاہی بھی نہیں سڑکے ادھر ہیں بھائی ہیں اللہ کسی کا نام برداش نہیں کرتے وہ سب کئی دیش ہے راستہ سب چیزوں کو اٹھا دینا چاہیے راستہ صاف کر دینا یہ کھلا کر چاہیے یہ بھی حکم ہے کہ اگر راستے میں کوئی ایسی چیز آئے مسجد تک آئے اسے بھی اٹھا دو کھلا کر دو مسجد کو چھوٹا کا تو راستے کو کھلا کر لوگ آسانی سے گزر سکیں یہ حکم ہے یہ چیزیں ہیں تو یہ ٹھیک ہے یہ غلط نہیں یہ اسلام ان کی اجازت دیتا ہے اگر کوئی بڑھ گئے تو مرضی جو کٹرپندی ہے وہ تو اٹھاتے سار راستے پر مازار ہیں ان کو اچھے طریقے سے اٹھا کے دوسری جگہ اور تھوڑی جگہ ہے آدمی تو نہیں یہ روڑ کے سائیڈ کو اس کو اٹھا کے اچھا طریقہ ہے بھائی اگر روڑ پر یہ چیز ہے لوگ گزرتے ہیں کوئی اوپر سے بھی گزر جاتا ہوگی بلکل صحیح بات ہے پھر تو گناہ ہے جس طرح آپ دیکھو سڑکوں کے کناہ مزار تو اس جگہ پہ ہونے چاہیے جو سیڈ پہ ہونے چاہیے روڑ جی درش بھی لوگ آسانی سے جا دعا شاہ کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں بھائی مزار پہ جاتے سجدے کرتے قبر کے آگے سب کچھ کرتے ہیں اور یہ مسلمان کہتے ہندوز کو کہ بھائی صاحب مورتیوں کو پوچھتے ہو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں مکبر بنی ہوتی پتھر کی آگے جا کے لیڑ جاتے پتھر بھی اپنے آپ پر رگڑتے ہیں درد ٹھیک ہو جائے اور یہ بھائی صاحب ہندوز انگلیاں اٹھ بھائی صاحب اس قبر کہتے بھائی ہمیں بچہ دے دے یہ ہمارے پاس لوگوں کا حال ہے یہ لوگ کہتے ہندوز کر کہ مورتیوں کی پوچھتے یہ ہمارے پاس ایجوکیشن ایک ہمارے پاس مقبرہ بنو ہے مزار ہی کھوتے والا مزار گدے والا مزار اس کے بھی لوگ آگے پوچھا کرتے ہی سجدہ کرتے تو یقین کر جائے وہ بہت سیان پہ لوگوں گار سے روٹی اٹھاتا تھا اور جا کے دیتا تھا کسانوں کو جدہ جدہ کام گدے کی پوچھے ایسے لوگ ہمارے انپاڑ اور جائل میں کہتے یہ سٹیپ ادھر انڈیم اٹھائے اچھا مطلب اور جگہ پہ شفٹ کارے تو ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں عوام کے لئے کرتے ہیں اور اچھا طریقہ کرتے ہیں اس میں کوئی شخص بات نہیں تو آپ کی کیا تھا ٹھیک بات